بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی الحمدللہ الحمدللہ اللہ جیب عبدالعفلاق والاردین وصلاة والسلام علی من کانا نبی وعدم بین المائی والتین وعلا آلہی واسخابہی علی السدکی والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازکر فالکتاب مریم اذن تبغت من اہلیہ مکانا شرقیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلو علیہ نبی یا ایجہ اللہ جنہ آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا مکین قلوب المؤمنی بعد عزم دو صلات تشریف فرما علماء کرام نادخان حضرات غلامان مصطفیہ محبین شہابہ و حال رسول اجدی عظیم و شان محفل پاک جس دن درسی سارے احباب اللہ دی توفیق نالازرہ مالک سونا حضور دین علین دا صدقہ ساڑی سادرینو اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبول فرما کے جس ساڑے بھائی نے بھائی محمد انسر صاحب اپنی والدہ مرہومہ دے اس سالے سبابات اس سارے پروگرام دائنے قاد کیتے اللہ انہ دی والدہ دی بخشش اور مکفرچ فرمائے جنہ دی اماما اس دارے فانی تو کوچھ کر گئینے اللہ جبار رحمت جگہ تا فرمائے جنہ دے والدہ انہیات نے مالک سونا حضور دین علین دا صدقہ انہ نو عمر خجریہ تا فرمائے چند لمحے مہمی ایسے ہی انوانت گفتگو کرانگا ماہ مقدسہ دے حوال ناڑ جو میرے تک اشتہار پہنچے سی اس دے انوان سی تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم پاک ندی والدہ مرہومہ دے آپ نے علامہ صاحب کھڑو بھی بڑے خوبصورت لہجے مٹھے انداز ناڑے سبوجتے چند ایک گزارشات سنی ہیں مہمی ایک دو گلنہ آپ نو سونا دین نا مالک سونا حضور دین علین دا صدقہ سمیت میرے سن سارے انو عمل دی توفیق اطاف فرمائے میں انشاءاللہ جناب سیدنا صدی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی شان پاک دیندر بھی یہ قدیس پاک سناویں گا بہرل اللہ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سمات فرماؤ ماں دا رشتہ بڑھان بولے لا جوابے اللہ سنے انو قرآن اچھ الگ ذکر فرمائے حمالتو اموہو کرہا انکرہا و عوضات انکرہا اللہ نے الگ ذکر فرمائے کہ جیڑی ماں اپنے بطن اچھ توانو چاہ کے رکھ دیئے پھر تکلیف نارو بچہ جن دیئے مالک سنے نے والدہ دالہ کی ذکر فرمائے اور میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو عورت حاملہ ہندی ہے بچہ پیدا ہونڑا ہندہ ہے اس حالتے چلا سونا انو لگا تار روزین دا بھی سواب دندہ ہے لگا تار قیام دا بھی سواب دندہ ہے تے لگا تار جہاد فی سبیل اللہ دا بھی سواب دندہ ہے ماں درشتہ ویسے یہ نمولے اور اللہ سونے نے یہ سارے آوازتی یہ نمول رکھے میں اندہ تے تھوڑی جی کفتگو کرانگا حضرت عیسی علیہ السلام دا جس جگہ تے ذکر سورہ مریم دے اندر پدائش دا او تو ہی میں شروع کرانگا کہ نبیین بھی حکمیں تولین بھی حکمیں ماں دے عدب دا حضرت مریم صلی اللہ علیہ آپ او پاک دامنا عورت نے جنہ دی گوائی اللہ دا قرآن دن دے اور مالک سونے نو اس بندی نال کو انہی محبت ہے اور انہی انہی رب دی عبادت کی تی ہے کہ اللہ اس مکان دا بھی ذکر پہ کر دے جس مکان ایسی علیہ السلام دی والداران دی آئی بلکل تسا ہڑی اوڑی آخر ہے سبحان اللہ نینی تھوڑا جا ہور اوڑی بس ایتھے ٹھیک ہے وَزْقُرْفِ کتاب مریم زندہ بزت من اہلیہ مقانا نشر کیا اس مکان دا بھی اللہ ذکر فرمایا ہے جس تے عیسی علیہ السلام دی والدہ دے قدم لکے آئے جس تے عیسی علیہ السلام دی والدہ دے قدم لاگ جان اللہ اس مکان دا بھی ذکر کردے اس جگہ دا بھی ذکر کردے جس تے نیکان دے قدم لاگ جان آپ تشریف فرمانے فرشتہ حضرت جبرائیل امین آپ نے کثیر تعداد مرتبہ سنے اسی میں صرف سمجھائے نواز تھے فرشتہ مشر دی شکلچ بندے دی شکلچ حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوڑ آزر ہویا آپ نے اللہ دی باہر گئے چھو پناہ منگی کہ میں اندھے کڑو پناہ منگنیاں اے غیر مہرمے میرے اللہ رہے ہیں حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تھی کہ میں آپ نہیں آیا منو رب نے گھلے تو میں تن پتر دین آیا حضرت مریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ من تو کیوں پتر دین آیا نہ من کسے بچر ہاتھ لائے تو نہ میری شادی ہوئیے پتر تو کیوں پتر دین آیا لیا حبالا کی غلامن زکیہ میں تنو پاک پتر دین آیا اے گل کردے پہنے جبرائیل تے کردے پہنے مریم صلی اللہ علیہ نار اور اس ساری گفتگو اللہ قرآن اچھ ذکر فرمائیے آپ نے فرمایا میں تو پتر دین آیا فرمایا من کسے بندے ہاتھ نہیں لائیا پتر کی میں دین لگے ہیں تے حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ رابطی مرضی ہے وہ بغیر ماں باپ تو جہادب نو پیدا فرما سکتا ہے تے بغیر باپ تو عیسان بھی پیدا فرما سکتا ہے جبرائیل امین نے صرف فوق ماری ہے یہ انہوں نے لوگا کو نہیں پتا باپ پھوکایاں چکینے کسر ہوندہ ہے پھوک مارا نارا پورا نسلی ہووے نا تے وہ پھوکا نارا اثر کرا لیندہ ہے لیکن شرطے پھوک مارا نارا اندر کوئی ہے جرت ہووے کٹل ہووے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فوق مار کے صرف مٹی نے سونا پڑھا چٹے ہا سی تے وہ بندہ ویکھنالا ساری رات قرآن پڑھ دا رہا اب ممی سونا پڑھا لماں تو سیورے آیا جناب تو ساتھ فوق ماری ہے تے مٹی سونا پڑھ گئی ہے ساڑھے کڑوں نہیں پی بڑھتی تے بابا فرید نے فرمایا سونا تاہاں بڑھ دیا نے جو پیڑوں زبان پاپ فرید بھر کی ہووے اچھا پھوک ماریا تے آپ انہوں جیڑیاں حالت وضع دے وقت جو نشانیوں دیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے مریم صلی اللہ علیہ نے رب دی باہر گیا چرد کی تھی حالہ بغیر باپ تو بچا ہے تے میں اوڑا اپنے قبیلے چھ جانے تے قوم تو انبتا ہے اے گلنا کرنو تے نہیں رہن دی جو مرضی ہو جائے اپنا آپ تے بندے وین دی نہیں اگلے دی گا لازمی کر دیں آپ گناہ ویچھ لتھڑے ان دن اپنا سان کوئی خیال نہیں ہوندہ اب میری کی اوقات میرا کنے قادے یا میں کی بلا اگلے بندے دی گا لازمی کر سڑ تے قوم گلنا کرنو نہیں رہن دی ہار دور اچھ جڑا بھی دور آوے قوم گلنا تو ٹھوک ٹھوک کے کر دیے باویں آپ بچارہ کک بھی نہ ہوئے میں قوم کڑ جانا ہے اتقام میں تو پوچھے گی بغیر شادی تو بچہ چاہ کے لے آئیے رب وحدہو لا شریک نے فرمایا اتتتسا جواب نہیں دینا جواب تو اڈا پتر دے سی تھوڑا جا اوڑی آخ لیں تو اتقام مان جانا اسا ہینڈ ساڈ کرنا دے پردے بھی پاڑ اوڑی اوڑی آخ لوں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ وحدہو لا شریک مولانے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آنو فرمایا کبیلے آل جاؤ کبیلہ تو کوم پوچھے گی بچہ کے دو لے کیا یہ بچے آل شارہ کار دے میں جانے میرا کم جانے آپ کبیلے کھوڑایاں کوم پوچھ دی پیئے یا اکتی حارون اے حارون دی بیڑ نا تیرا پاپ جدائے نا تیری والدائنج دیئے داس بچہ کے دو لے کیا یہ بغیر شاتی تو بچہ لے کیا گئی یہ وجہ کیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آنے فرمایا میرے کھوڑوں نہ پوچھو بچہ کے دو لے کیا یہ اندھے کھڑوں پوچھو جڑا میری جھوڑی ویچے آپ دسے گا میں کھوڑا کوم آسپ یو نا کیا آدھ ہو گئی یہ ایکتے بچہ بغیر نکات لے گیا گئی یہ ناڑی تیال اشارہ کرنی یہ جن دیو ماری اجو تھوڑی جی یہ جڈا یا پھوڑی ویچے 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 یا پھوڑی ویچے میں آپ دیکھوڑی ویچے ہماری اور وہ تعمیر بڑی ویچے دوس Roll سمحان اللہ تین دنی سالی سلام دیو مارے تین دنی سالی سلام دیو مارے مانا دیئے میری پاک دامنی دیگوائی دیو دیویگا تین سلی پتر جیڑا ہو دائیں والدین دیز ید مار جاں دائیں گیڑا چنگا پتر او بیو آگا ہے میری جان جان دیت جاوے میرے ماں پیو دیزت گدی داگ نہ جاوے چنگا پتر او بیشا کم ہو ہی کر دائیں جتے نار ماں پیو دیپاگ بلا جاو جاوے نسل پتر او بیشا او ہی عمل کر دائیں جن دی وجہ تو ماں پیو گا سر اوچھا ہو جاوے ایتے موڑی سالی سلام لے تین در دیو مارے لوگاں کیا ہاتھ ہو گئی یہ بچہ کی میں بول سکتے ہیں جیسے علیہ السلام قلع اللہ قرآن اکفرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب موسیقی 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 نبی نو چالی سالہ تک پتہ کوئی نا بے نبی بڑھن کے آیا یا نہیں بڑھن کے آیا او جڑا نبی ساڈی نبی دا مکت دیئے او جان گائے با میند تن دل دا مڑوی اللہ نبی بڑھن کے گلے آیا ساڈی نبی دی دشانے ویہا حدو اردی بارگا جگ بی بی آئیے اور ات چی سالہ بچہ لے کے آئیے میرے نبی نے فرمایا اممہ خیرے کی دے آئیے میرے نبی دی بارگا چرت کر دیئے سوڑیا میرا بچہ ہے لیکن میرے ناڑ گلہ کوئی نہیں کر دا ساریاں دے بال بول دینے اممہ اممہ کر دینے میرا بھی دل کر دے میرے ناڑ پتر بولیا ماں ماں ہو دیئے ماں دا پھڑا دل ہو دائے ماں دا پھڑا تلے جا گو دا پتر پتھر بھی ہو دے ماں ماں ہو دیئے سان کوئی نی بتا ہو دا ماں سانڈے ناڑ کھین ناڑ پیار کر دیئے چھوڑا دیا لما مل دا ماں دیا نجران چو دور ہو دیا ماں پاگل جی ہو کے پیڑی آڑیا پھڑے مچھ دی کوئی ہو دیئے اوہ میرا پتر بھی کھیا جے گوئی نا میرا لال بھی کھیا جے گوئی نا اچھوہی داس سکلا ہے جن دی ماں دنیا تے پھڑا گئی یہا اوڑا پا روج ستے بھی آوے یلو پاڑی پچھا ناڑا کھین نی ہو دا اوڑ درد بنوڑا ناڑا کھین نی ہو دا اوڑ شرط ہاتھ رکھا ناڑا کھین نی ہو دا اوڑ شنے لاکے تھکی ڈالے ناڑا کھین نی ہو دا نی تھی ہوئی داس سکلا ہے ماں کی تین نی مہ دے چند دی ماں اے نو کلیا چانکے بھی 아니 ہو دا اوڑا جاں گئے جتو گھار آویاں گھار ناڑا خالی دیا ناڑا روی نا خان لو ہو دا مان کھل پتر جुدح ہو دا پتر تے بھیلیاں دی اندر نا س لے ریاں گودا مان گھار تڑپ دی پی ہو دیا ت فيدر بھیلیاں غ político پاarıرتی کر ریاں گودا ماتر سرائی ہو دیا پتر نو خبر کوئی نہیں ہو دیا ماتر کتی ایتو فون کرا اوہ پچھو تے سئی میرا لائل لیٹ ہو گیا جی اوہ پون کار کے پچھو تے سئی لیٹ کیوں آیا پتانی اوہ نے کھانے کے کوئی نہیں کھانا رات نوچنی وی چوری گار جایے تجربہ کار کے وی کھلیا جی چندہ وی ہولی بوا لائیے جنہیں وی کدم ٹکا ٹکا کیر کیوے مان پتہ لگ جاں دایا ہون میرا فلانا پچھا رایا چووو چو بشتر دے بچھ دیا میرے پترہ اوہ پید کیوں آیا ہے کھانا کھانا ہی تمہیں گرم کار دےو ماتر ماتر ماترہ ہو دیا اللہ دعوا سجے آجی انا دیا کدرہ کار لاؤ ساٹی کو بیماری جدی پھیل دیا موسیقی 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 ایسا علیہ السلام اللہ دا نبی تناڑے قرآن اچدا سرینے کہ میں نو اللہ اپنی والدہ نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے خود میرے نبی دیدی سے پا کہ میرا نبی فرماؤں دے اگر میرے والدینی چو کوئی ایک زندہ ہندہ یادوں میں زندہ ہندے انا فی صلات علی شاہ وقت کرا تو الفاتحہ میں اشادی نماز پڑھ دا پہندہ نماز حضور پڑھ دے پہندے میرا نبی فرماؤں دے صورت فاتحہ پڑھ چکے ہندہ تے ادو میری ماں من آواز دے دی تے میں نماز بھان کے ماں دی بار گئے چرد کردہ لپیک یا امی اما تیرا محمد حاضرے یا انتو سیاہ پندہ دل آسکتیو نماز اللہ دی پھر پڑھنا نبی داب کیا کہو عمرو سبحان یاد چاہو نا جنہ دین ایک چالو بابی اے ہاتھ چاہو آئے اتاں سے کرو کھانو تھوڑا جا تھوڑا جا اور ٹلہ اچھا انہ جنہا ہاتھ چاہیو انہیں انہیں جو جڑا گنگا نہیں داب کیا کہ سبحان اللہ بس ہے نہیں گا اللہ کمان ہو ماں دی بڑی شانے ایک قدی سے پاک جناب صدیق ایک بردی بارگاہ چاہیو نظر آنا تو نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دی بڑی شانے اے شان سمجھن واسطے بندے دا حلالی ہونا بلکل شرطے میرے سہنے نبی دا یار ابو حرارہ فرماؤں دائے سالوں ساٹھے نبی دا سے آئے میں جدو آسمان آتے گیا میراج دے گیا میں ہر آسمان دے بکیایا ہر آسمان دے جتے میرا نالکیا ہویا اے نار ابو بکر دا بھی نالکیا ہو میرے نبی دا یار ایڈیا شانہ دا مالکیا آج کا گھوڑ چوڑا اے نڈا صدیق نے خلاب گولیا میرے نبی دا جابا سہابی نموشری سالوں دا پہلا چوکی جار امور بھی زندہ را تھا امور تے جانوارا نارا میرے نبی سرور نیا اس یار نموشلت کھلار کے بس آئے سارے صحابہ نالو بارا پیار نبی سوڑے شدیق نار کر دا میرے سوڑے نبی دا سیار نوا مزارت بھی نارا رکھے آئے مزارت بھی نارا رکھے آئے وکانہ سانی ہی فیل غار وکانہ سانی ہی فیل قبر وکانہ سانی فیلی سلام اس یار نو میرے نبی جدو غار اچوی نار رکھے اور اس حضور دے صحابی نے مال جان عزت اولاد سب کچھ حضور تو باری ہے اس تو فڈی گل کری ہے کہ آپ دا سکا بیٹا آپ نوا کے تسی بدرے تو میری تلوار دے ذات تلے تین واری آئے میں تو انچھڑ دیتا ہے تو میرے سوڑے نبی دے یار نے فرمایا تیرہ اس وقت پیار بھی جھوٹھا سی تیرہ دین بھی اس وقت جھوٹھا سی اگر تو ایک واری بھی میری تلوار تھلے آ جان دو میں وڈ کے محمد عربی تو قربان کر چھڑ دا اے حضور دا شکے اے حضور دے دین دا خادم سبتہ پتر کا فران لو آیا ہے ابو بکر حضور اللہ آیا ہے پتران دا پہے تسی میری تلوار تھلے آیا ہے میں اپنا سمجھ کے چھاڑ دیتا ہے ابو بکران دائے میرا سوڑا ایک واری بھی میری تلوار تھلے آ جان دو میں قربان ہو جو ہیر تو کار چھڑ دا امروڑ دو سے حابید سے آئے یار نوڑ پیاد ہوئے موڑا نہ اپنا بچائی گا ہے نہ پچھر بچائی گا ہے نہ ماں بچائی دیئے نہ اولاد بچائی دیئے اس یار ہر سے قربان کی دیئے اولاد ویواری جان ویواری مال میں سارا ہو جو ارتی بار کا چلیا کر کے ہے جو میرا نبی بچھ جائے میرا سوڑا گھر کی لات کے آگے تو شتی کو پاکنے ورمایا جنا دیاری تیرے نار ہو گیا اونا نے مال کی جوڑ نہیں دھو دیا سادہ مال تے منہ بزارہ ہو گیا ہے اونا بلال تے منہ بزارہ نہیں ہو گیا ہے حضور سرکار خود فرما رہے ہیں کوئی بندہ میرے صدیق تو اگے نہ ٹورے صدیق تو اگے ٹور سکتا ہے تو نبی ٹور سکتا ہے اور اٹھ اعتماد میرے نبی نو یہ رہ تاہی رات بھی نار لے کہ میرا نبی صدیق نو گیا ہے مسلطے بھی میرے نبی صدیق نو کھلا رہے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا میں سارے ہیں دا ایسان لا چھڑے نہیں ایسان لتھا تو سونے صدیق دا نہیں لتھا مرند یاری میرے سونے نبی صدیق دا یار دی یاری حضور نال کمال آگے تو میں جو سڑا دینا وکری ہر رفیق تو یا فاکت جے صدیق دی رکری ہر رفیق تو یا فاکت جے صدیق دی میں شہر ہے دہانت صدیق دی جو ریج مکہ نور دا لانکے رکری ہر رفیق تو چلاوت جے صدیق دی رکری ہر رفیق تو چلاوت جے سونے بڑھا لے آہ تسی لا جواب ہو بالکل دب کے تسید کو سبحان اللہ ایتیاب دی محمد ہے کہ نہ چل رہے لا جواب ہو تسید ملکے تسید کمال ہو دب کے آخل ہو سبحان اللہ اللہ اگبار میرے سوڑے نبی دایار حضور سرکار نکد ادھا چاہزا کو لے پہاڑ پہج ہزار فٹ بلد دی میرے نبی سرور نو لے کے آپ غارچ دے نا راج سائکن دی نا پڑی پیتای نا رکھ نا تیر تیر قدم چاہ دیا میرے نبی نو غارچ لے گے نیا غارچ میرے نبی فرک مال محمد تاکی دیا نیا عمور سرکار نکد شدیق دی گو دی بیت سار رکھیا ہو ساتھ ڈانگ تو ڈانگ ماری جانگا شدیق ڈینے پڑا چاہ دا آدھت آشکان میرے سوڑے نبی دایار پہ جانگ پہ دے گا ایک خالی تکریرہ نار کامنے بڑھ گا خالی نا تا نار کامنے بڑھ گا خالی ناریا نار کامنے بڑھ گا پیرات مولی آلوان کامنے بڑھ گا ساتھ ڈانگ تو ڈانگ ماری جانگا شدیق ڈینے پڑا چاہ دے گا مرے نبی دا سہابی ساتھ ڈانگ دے گا ساتھ ڈانگ ماری جانگا شدیق ڈینے پڑا چاہ دے گا ساتھ ڈانگ دے گا مرے نبی مکاہ دے گا دے میرے نرے نرے پیسی یا دھلے چھے 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 جگرینہ کرو جب اسکھاں بڑھ گا ڈانگ چھے ملے نرے گا ایس تو مشکل وقت نہیں ہے مجھے مولوی جی حالات ہوں نہیں صحیح ملت وقت کی ہے اسی آپ نہیں پورے صحیح حضرت دین نے انجید بنائے کاروبار اے بلکل جنون کوئی اللہ ما شاہ اللہ سوچ 25 مخلص انجید دین دی خدمت کر رہے ہیں نہیں دے اپنا ناش لائے راتی دین ویچے ادمی شاری دیڑی سکتا ہڑی اولی آخرا سمان اسی دین نہ ویچ دیوں دے دین دیا اللہ تو نہیں ہے بہت تقریرہ کارکار کے مولوی دے سانت بیان مسکتہ جو بندے گونی ہیں دا مطلب ہے اسی پوری تقریر کر دے ہی نہیں اہیک باب بے تقریر کیتی نہیں قوم دی کائی پلٹ کر رکھ گئے خادم حسین رجوی یہ بھی تے معلومی تھی یہ بھی تے تقریرہ ہی کر دا تھی تے بچے بچے انداز گیا ہے وہ محمد عربی تے غدار نہیں محمد عربی تے وفادار بڑھا دی اسیتا ساری تقریریں یہی نہیں دا سکتے جیسے پوری تقریریں محمد عربی تھی یہ جاہی پیر جل م Gavin تقریریں ہی کر دیا جاہم دیا عنہر مہم جاہم دیا کر ادھیک جاہم دیا کر ادھیک خر من دیا ہے یہ باز pani ہماری حضور نے پتہ پڑھئے توجہ توجہ میں نعرہ برے سب ترک میں ساری میں فلتو بعد میں اللہ ماں بھی شان تھوڑائیں اچھا ٹھیک اولے آل آل گاندے میں ظالم دیا بچے حضور دی گان لون دی ریت پیس تو ماں سنو ہویا آپ نے دکھن رہن دا وطن کی ہوئی بس امہ دی شان بڑی شان ہے ماں دی علمہ صاحب بھی بیان کر دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی شان ہے ماں دی برحال حضور حضور نے اب بہت دی بڑی شان ہے بڑا مقام اپے دا حضور حضور نے بڑا مقام بھائی دا حضور نے تانو ماں بڑی یاد حضور دی حدیث ماں پہو بھائی بیٹے سب کچھ انہ نڑ زیادہ پیار دیڑا حضور نڑ کر دا ہے اوہ مومن ہندہ ہے ساڑی ماما مین اللہ بھائی باہر نہ نکلیں ستے کدے جاؤں ہوں میں فلتے نا نا حالات نہیں سی باہر نہ جاں ہی جس ماں ہے روکتی پہ یہ وہ ترکت تو صلاح ہوتی نہیں ہو بیٹے محمود غز نے بھی پڑھ سی بھائی سب میرے گال سمجھائی میرے دب کیا اقلال سبحان اللہ حضور نڑ مخلص ہو جو دین نڑ مخلص ہو جاؤ تو پھر ماما دادب بھی آجاسی حضور نڑ مخلص ہو جاؤ سہابہ دا بھی ادب آجاسی حضور نڑ محبت کر لو عالے بیدہ بھی محبت آجاسی حضور نڑ مخلص ہو جاؤ قرآن دی سمجھ بھی آجاسی حضور نڑ محبت کر لو پھر جہان دے ہ palmsہ 언제 دا دا آجاسی کلمہ سے حضور دہ پڑھنا ہے نعرے ساٹھی ہیں جبانہ تو ملے آن دے تیڑے ہیں کلمہ سے حضور دہ پڑھنا ہے مہرہ ساٹھی ہیں سیراتے لگتے ہیں کلمہ سے حضور دہ پڑھنا ہے تھڑا سا تیرہ دے کرنی ہاں تو ہو گئی ہے کھانا حضور دہ تھڑا حضور دہ پیڑا حضور دہ پاک کی حضور دی بجانتہ ملی ہے غیرہ کی جوڑیں سکیم لین نے گا ہوئے ہیں یہ غیرہ لگا نہیں تو سارا گھر جاں یہ حضور اگرانی تو سارا اپنے رہے جاں تو اپیڑیاں میں سمار بھار نہیں جلدہ بھار ہی جلدہ بیڑا اگروں میں حضور بھائے بھاروں میں حضور بھائے جناب صدیق اکبر ہے ہی سمیان بھائے ایس تو وٹے حالات پیڑے خراب لے میرا سوڑا بھائی کافر تلواران تنیدے زہر اچپجے خلجر لیا کے پھر دے پہنے صدیق اکبر صدیق اکبر اور حضور دا پچھا کر رہے ہیں لیکن میرے نبی سروردہ یار نہ ڈرے نہ چھکے آئے نہ ڈولے اس قوم اندر سے آشکو ہی ہندہ جیڑا سب کو جو محمد عربی تلار چھوڑے پھر ایس تو وٹی گھل ایس تو اگر کھڑی گھل بھائی بن دا سابتے مون تیٹی رکھ چھڑے تیساپ ڈنگ مارتا رہے ہیں ہلینہ تے دور دی گھل جنبش بھی نہ دے وے میرا سوڑا تو اپنا کام کا راسی یار دے آرامت خلل نہیں آگ دے نا سوڑے لبید یار مچھے گھار بار واریے نبی سرورد واسطے سابق کو قربان کریے ساڑیات سنفاد ڈانگ کھائیے موڑا میرا نبی سوڑا مسلط کھلار کے پیرا نمبر سے آپ آئی چھڑ گیا میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دائے یار چند بار خود میرے نبی نے فرمایا اوہ میں سارے جہان دائے سہان اللہ چھڑ گیا اگر انسان لے لگتا تو میں تو سوڑے صدیق دانے لگتا اینا منہ کسے دمال نفان دیتا چند نفان منہ صدیق دمال جا دیتا ہے ایک سجاد گار میرا نبی کے نا پیار کردہ ہوئے کتھے باندہ ہوئے نار جگہ رکھدہ ہوئے کسی آتان فرمایا اوہ میں اچھے ہور کوئی نہ بانا میرے نار پیشنگ جائے حصف تھی تبا صدیق دانے لگتا ہے چند ہوتے 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 تو سی کمال ہو لا جواب آ ایس موسم چیس میڑے تو سی تو انہوں صدہ ماریہ تو سی آج آن دے تو سی تکمال ہو حقیقت بات ہے اور بختان تناز پریا کرو جائے کیس دورچ میں تو انہوں اللہ اپنے حبیب دی مافہ لے چوندی تو فیق دن دے بڑی بڑی گرلہ اتے پینڈے چوئی انہوں نے کچھ بستریں ہیں چنے کچھ بار کھڑے اندین یعنی انہ دینے بخت نہیں کہ اللہ انہ جو گئی نائبہ اللہ انہ یار دے ذکر چون دو جنن بستریں چو اٹھا کے لئے اندین کوئی ترشتہ تعلق ہے کوئی تو اس انعام دینہ ہے نا کوئی تو اس یہ تسی بھی سہران دے تسی نہ ہوندے کسے شیطان واق ہے چالی یار دا ذکر اٹور خدا وادہ ہو لا شریک بندے چون لیں دے جنہ یار دے ذکر چوبانہ ہوگے مالک سونا آپ دینے محبتہ سلامت رکھے اللہ اپنے مزید استعادہ فرمایا براہ دین ناڑ مخلص ہو جاؤ حضور ناڑ مخلص ہو جاؤ اگر تسی آج ناڑ دین ناڑ کھلو تے پھر کئی صدیوں گزر جانی ہیں حضور دین ناڑ آج وقت ہے کھلو جاؤ ساری زندگی ایساں کی دین ناڑ دیتا ہے نماز آپ بڑی ہیں آپ بڑی واسطے روزہ رکھے آپ بڑی واسطے تقریران کیتے ہیں آپ بڑی واسطے آج تہیں سمیت ساڑے دین ناڑ ساکی دیتا ہے صرف اے دست در ہے صحابہ مکہ چھڑ دیتا ہے صرف اے دست در ہے حضرت بلال ماران کھان دیتا ہے صرف اے دست در ہے کہ مار بنیا سراغتے کھڑتے رہے صرف اے دست در ہے کہ حضرت سعج بن نبی وقاس نے والدہ نو فرمایا کہ میں تین حضور تو قربان کر دیوا صرف اے دست در ہے کہ صحابہ آٹھ تلوارا لے صرف اے دست در ہے کہ حضور تو قربان دین تو قربان کر چھڑے وہ صحابہ دین واسطے قدو کرنا ہے اپنی ماری تے نیلی بتیاری گڑی ویک کے بھولوی ہوں جی نہیں دستے سادوی ماروہ ختم پڑنا نہیں نہیں حالات پڑے خراب اپنے جڑاو کھٹے ختم نہیں پاڑ سکتا مجاہت دیرے دیرہ پرچا نہیں جلو جانتے ہوئے امانداری ناپیس لگ کرو یار تتیرے تے لیٹ کے نارا مارنا ہو رہے تے اینا پیس یا تلے نارا مارنا ہو رہے مرد مجاہت دلے رو ہے جیڑے اللہ اور گوڑیاں بھی کھان دے رہے تے نارا یار تے نارے بھی مار دے رہے یہ تاریخ لکھے گی اگر کوئی انصاف کرنا نارا مار رہے ہویا تو لکھے گا پندرہ سو سال بعد بھی یہ اگے سن دے ہے کہ حضورتے سے ابا تیر کھا کے نارا مارنا اگے سن دے ہے حضورتے سے ابا نیزم کھا کے تے نارا مارنا ہونسا کھا نارا وکھے ہے پندرہ سو سال بعد ایس امت دیاں ماما اینج دے نوجوان جمعے نے داڑی انہ دے مو تے کوئی نئی جتی انہ دے کوڑ کوئی نئی لگ دیو چھوڑ چھا رہی ہے لیکن ادھو گوڑیاں تے شیل چلنے ادھو انہ لپیک دے نارے مارنے تو انہا کوم ندسے آئے ہو غیرت کر جاؤ ہلوہ کھاناڑا ہوروگ دے شیل کھاناڑا ہوروگ دے اج وقتیں ساری زندگی چھڑ دےو نہ شیران تو ان پار لے جانا ہے نہ کبلیاں پار لے جانا ہے کی اج تک تو دیتے ہیں اسی ساری زندگی سڑکاں تے ووٹ دیتے ہیں سڑکاں جیٹی ہیں سوڑی ہیں انہیں ویک لو ساری زندگی سوڑ گاں تے ووٹ دیتے ہیں او جنڈ ہے انہیں گیس تے ووٹ دیتے ہیں گیس لپ دی کوئی نئی انہیں گے ووٹ ضمیر دا ہوندہ ہے اوہ ویک دی اندہ ہے کھان دی بوری تے اوہ ایک باری حضور دے نا تے ویک کے توے کھوکا سنبا خدا میرا مدنی انہیں مول پہندے ہیں انہیں مول پہندے ہیں جنہ محمد عربی نڈ پیار کرے انہیں مول پہندے ہیں جنہیں دیر پیار کرے مدنی سونا آج بھی انہوں روزے دے نار اپنے نار سوا کے دس رہے جنہیں میرے نار پیار کرتا ہے مدنی انہوں نوازن دی آت نہیں چھڑ دا خالی نارے نارتا رہا کوئی کام نہیں بڑھنا با خالی نارے مارے تے شیران تے چاسمہ سلے ہی تے دور گیا اللہ رسول دا قرآن ہے دین ہے قرآن نارتا ساڑی ہوں جی جان پچانی کوئی نہیں پڑھا گے تو تاں جا اعودہ ہویا تے آنجی اللہ خبر کبیر پڑھا گے تو تاں جا سالوں کی تے اعودہ ہویا تے پھولیا ہویا تے اللہ قرآن نار مخلص ہو جو اللہ دا واستہ ہے کیوں خدا نے بھول گیا کیوں کو اسی اس گل میں بھول گیا آپ ایسا کوئی حساب کتاب دینا ہے کوئی نہیں دینا سونے سے ابا کمال سونے نبی دی آل کمال جننو میرے نبی زندگی چھ جنت دیا ٹکٹا دے چھڑیان وہ تین واسطہ سب کچھ قربان کر دے پہنے تو ساٹھا یہ نہیں کمہ آپ دیغ صاف کرنی ایک کمہ ساٹھا یا بار کھڑو کے تین دے تین اڑے بندیاں دے خلاف بکواسات کر چڑی یا پینڈ دے مولوی دے خلاف گل کر چڑی بس اس دو آگاں ساٹھا جرورتی ختم ہوگی پینڈ دے مولوی تو آٹھ کیا سا دو جے مولوی دے خلاف گدی نگل کیتی آج اڑے بپاری اندر اب پینڈ دے مولوی انبکھ چھڑو باقی انبیدائی بشاک کا سٹیہی تے پھاڑ لے کرو جیڑاک ہے نا حضرت بلال مارا کھان دے رہے بشاک پھاڑ کے ان اپن سو تو کتے دے مار کھاتی ہے کمینیاں جھوٹ بولنے چال مار جائے مار 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 او میری گاہل سمجھائی ہے کوئی نہ پیٹ دے امام نو چھڑ دے ہو جیڑا توڑ دے بشین دین دے درست دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اندھے خواتس جا جاؤ اساڑے برگن فدو جیڑے لٹے رہے لگے بدن دے دین حضور دے نا ویچ ویچ کے تے اپنا نظام صدہ کر رہے ہیں دار کہیں دے آج بھی وقت حضور دہ دین آل کھڑو جاؤو آج بھی وقت حضور دہ دین آل کھڑو جاؤو اے بھکت آتھو نکڑ گیا پھر کئی سو سال لگ جانے نیبونی آٹ بڑھو گیا آج بکتیں مرم تا بات پھر کوئی چھے آثنے اوڑیا میاں سابرہ مدلہ ایتا لائے تا لائے تا ایتی گیل سمجھا گیا آم فرمو دنے لولا پرلے گوڑی 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 ملک سونا آپ لو سلامت رکھے بچہ انو قرآن پڑھو خود بیوکھا سوکھا کہ دہیم سیدھی کسی مولو بھی دی ہاتھ پیر چمو تو انو آپ کو یار میرے گل میں سے دیکھ رہا نماز پڑھو از مار جنے کوئی بتا نہیں کہ اس ٹیم پہ آتو انو بتا ہے مریچ بندے موانے کے کوئی نہیں کوئی موانے کے شہید ہو جائے مار اللہ دے حضاب نردے ای شہید نہیں توتہ لین کی گئے ایو بندے نے جڑے آن دے دکان باندھو گئے یہ نہ کھو ٹیم کوئی نام سیتی ہے انہاں یہ نہ کھو ٹیم کوئی نام حفظ چاہ انہاں یہ فیملیاں لے کے مریٹ اور گئے جیڑی یہ بے حیائی ہیں ہوتے کر دینے تو انسار ہیں انہوں نے بتایا اللہ دے عذاب آیا تھے اللہ دے عذاب مرنالا شہید نہیں ہوتا کس ہے مولی کو پوچھ لو اللہ دے عذاب نال مرنالا شہید ہوتا ہے یہ برفتہ طوفان توفہ آ کے عذاب آ عذاب نال مرنالا کتھو جنتی آیا ہے شہید ہو گئے او خبرہ جی کہہ رہے ہیں مریٹ کے شہدہ کہا دوگے جیڑی لاہور تائیدہ ختم نبو ودہ نعرہ ماردہ او نا دے نا چھو دے کچھ خدا دے خوف کرو اے جیڑی کوٹھ کوٹھے انہوں نے بھی پیسنی باپ باری شہید ہو گئے جیڑی نیجت قرآن پڑتا پہ اندہ مقام ہو رہے مریدیاں سڑکندے شراب پیندہ مار گئے وہ ہو رہے عبرت حاصل کرو بہت ساڑے تو بھی آسکتی ہے اللہ دی پار گئے جوک جو مالک سونا عمل دی تو فیقہ تا فرمائے اگر کوئی گلے چھوئی نظام بان گیا بھی تو میں مادرچان مڑ بھی آتھ جوڑ کے میں عارض کرنگا اللہ عمل دی تو فیقہ تا فرمائے میں کلام سونا دینا تو سی دب کیا کوئی سبحان اللہ جیڑا سنگی تی بڑے آئے آر دا جڑا سنگی تی بڑے آئے آر دا پہلا نمبر سدھی کے یار دا مو سمجھا جلو کانو مو سمجھا جلو کانو سادہ مولا مو سمجھا مو سمجھا جلو کانو مو سمجھا مو سمجھا شتیق دا شان ہے دنرا فتوائی کر آنے دنو سبزہ لیل کر دنو سبزہ لیل کر دنو خدا یا خود حفاظت کر تیرا فرمان وقیدہ پہ خدا یا خود حفاظت کر شاکر شجابادی سریکی شہر ہے شجابادہ اوہ ان رب دی بار گئے چلز پہ گردہ ہے یا اللہ پیرا تو امید ہے یوں بھی روڑ گئے مولویت تو امید ہے یوں بھی گئے نات غلط تھڑڑو ہی گئے یا اللہ ہر تو آپ حفاظت کرنی ہے اوہ شاکر شجابادی دس داوی ہے میرے تو کوئی نہ بندہ ٹیک کرے اوہ اس دا سے اب دین کتھے کتھے بھی گئے دب کیا کھو سبحان اللہ خدا یا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکہ دا پہ کی دئی ہے دین دا سوڈا کی دئی ایمان وکہ دا پہ کی دئی ملا دی حدیتے کی دئی پیرات سوڈا کی دئی ملا دی حدیتے کی دئی پیرات سوڈا تیرا ایمان وکہ دیتے تیرا فرمان وکہ دا پہ خدا یا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکہ دا پہ کی دئی ہے دین دا سوڈا کی دئی ایمان وکہ دا پہ مولویین دی گلوں دی غدار تا دو نمبر مولویین دی گلوں دی غدار پیران دی گلوں دی بعد تسیر انج رینجو جن دے پیران دے خلاف کرنا کرتے مولویین دے خلاف انج دی گل کرنے جڑے حضور دے غدار نے جڑے محمد عربی دے وفادار نے او تداری مننامی ساٹے شردت آجے مالک سوڑا اپنو اس طرح فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبُلَادِ رحمت پہلا مالک سوڑا اپنو اس طرح فرمائے 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 موسیقا 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 ایسان نبی دیاراندہ ذکر کیتا ہے یا مولا کریمہ جو علی خانہ نے پڑے اے جملہ ذکر و ازکار اپنی بارگاہ اس قبول فرما تیری شان دے مطابق جو تیری بارگاہ تو اس دا سوا بنائے تو بے گا حضور دی بارگاہ مقصہ دندہ ردی عقیدت پر اشکرنے تمام انبیاء اکرام حضور دی جملہ صحابہ اکرام صحابیات آپ دیئے بیٹی ہیں بیٹی ہیں جو آج مطارد حضور دیال پاک دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے کلمہ گو اسدار فانی تو پوچھ کر گیا نصب دیئے لوں اس دا سوا پیش کرنے قبول فرما خصوص بالخصوص الرحیم عمد انسر انہ دی والدہ مرہومہ دیرون اس دا سوا پیش کرنے قبول فرما یا اللہ مرہومہ نو عذابِ قبر عذابِ معاشر عذابِ پلسرات تو محفوظ فرما حضور دی زیارت حضور دی ساری امت مرہومہ دی بکشت فرما حضور دی سارے غلامت دی بکشت فرما یا مولا کریمہ جیڈے دوست اباب سجن اس محفلِ چائنے انہ درستدار عزیز و قارب جو اس دنیا تو چلے گئے سب دی بکشت فرما تمام دیا نیک آرزوان ایک تمنہ وادیلی مقاصد پورے فرما یا مولا کریمہ جس دوست نے محفل کرائیے مال جان رزق علم عمر دن در مزید برکت آتا فرما سر سارے انہو حضور دی غلامی حضور دی غلامی جو موت نصیب فرما دین دی غیرت اتا فرما دین دی سمجھ نصیب فرما قرآن دی محمد نصیب فرما اسلام دی مدد فرما اسلام آلین دی مدد فرما یا مولا کریمہ دین دی مدد فرما دین دے چونکی دارہ دی مدد فرما یا مولا کریمہ حضور دی ہر غلام دی مدد فرما تمام دیں پریشانی ہیں دوکرانج غم تکلیفہ مشکلہ آسان فرما تمام دیں نیک عرض ہوا نیک تمنمہ دلی مقاصد دینی مقصد فرما بیمارہ مشکلہ فرما یا اللہ روحانی بیمارییں تو محفوظ فرما دلی بیمارییں تو محفوظ فرما یا مولا کریم دل دیئے بیمارییں تو فرما ساڑھے دلائیں چو غیرہ دی محبت کٹ کے محمد عربی دی محبت نصیف فرما یا اللہ قیام بتانے سے ساڑھا حشر غدارہ اچنا ہوگئے بلکہ محمد عربی دی محفادارہ نہ ہوگئے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَسَحَابِهِ